چھترپر میں اپرادیوں کے من سے پولس کا ڈر ختم ہو چکا ہے ایک بجرگ اپنی جیوکا کے لیے سڑک کنارے گمٹی پر کنانے کی دکان چلا تھا گاؤں کے کچھ لوگ دکان پر ادھار مانگنے گئے لیکن دکاندار نے ادھار دینے سے منع کر دیا تو بجرگ دکاندار کے ساتھ ان لوگوں نے بیرہ میں سے مار پیٹ کی دکاندار کو گمبیر روپ سے گھائل کر دیا گیا جس کی علاج کے دوران موت ہو گئے عیشہ نگر تھانے کے پنوٹھ گاؤں میں ستر روپے کا سامان ادھار نہ دینے پر بدماشوں نے بجرگ دکاندار کے ساتھ جبردست طریقے سے مار پیٹ کی اس بجرگ کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں اس نے دم توڑ دیا بجرگ سلسی کشوا گاؤں میں گمٹی پر کرانے کا سامان بیچتے تھے برتک کے پر جنوں نے گاؤں کے تین لوگوں پر ان کے ساتھ مار پیٹ کا عروف لگایا ہے کیوں کہ انہوں نے ان لوگوں کو ادھار سامان نہیں دیا پولیس اب اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے ہمارے بچاندار کے تھے چھوٹی سی تو انہیں ستر روپے کی سودے لینے کے لیے آئے پھر انہیں ادھاری سے منع کر دیا کہ کیونکہ کسی کو ادھاری نہیں دیتے تھے اور ادھاری نہ دینے لیے کان ان لوگوں نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی پہلے ایک ایک لوگ آئی تھے ساتھ میں ان کے نام ہے کاسیام کو سواہا اور پھر ان نے ادایت منہ کیا تو ان دو لوگ کو اور لوگا لے آئے اور ان نے پھر اور مارا ان کو ان لوگوں کا ایک کے نام ہے حیداز کو سواہا اور ان کی ماں ہے حربو کو سواہا تو ان لوگ انہیں ساتھ میں پھر مارا اور پھر ان کا نام ہے تلسیا کو سواہا یہ انٹھانوی سال کی ہیں یہ گھٹنا ہے دو بجے کی آس پاس کی دن میں پھر بے لوگ ہم جب تک لوگ آئے تو وہ بھاگ گئے وہاں سے اور پھر ہم لوگ ان کو اسپتال لے کر آئے تین لوگوں نے مار پیٹکین کے ساتھ میں یہ تلسی کو سواہا جی جو لگ بھگ مور دن نائنٹی آر جن کی ایس تھی پناوٹھا چھترے جو عشنگر میں آتا ہے ان کا علاج کے دوران آر ڈیتھ ہو گئی ہے ان کا پی ایم ہم کرا رہے ہیں اور پی ایم میں مر قائن کیا جائے اور جو بھی اس میں ساکش رہیں گے پڑیوار جنوے کے سٹیٹمنٹ ہوں گے اور جو بھی ایوڈینس آئیں گے ابھی یہ بہت اسپسٹ نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ وہ سیدھے علاج کے لیے چھترپور آ گئے تھے اور چونکہ آج ان کا ڈیتھ ہو گئی ہے دہانت ہو گیا تو پریوار جنوے اسی میں ہے لیکن اس میں مر قائمی اوپرانت جو بھی ایوڈینس آئیں گے اور پریوار کے سٹیٹمنٹ اور پاکی انے جو ساکش رہیں گے اسے ہم جلدی کروئی کریں آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوڈ موسیقی